اپنی منجی ہوئی اداکاری اور جازب نظر شخصیت سے بہاج علی کو بھی پیچھے چھوڑ دینے والے اداکار سید شہزاد نواز کون ہیں؟ ناظرین لڑکیوں کا نیا کرش مسٹر شہزاد نواز ہیں جو 43 برس کی عمر میں بھی اپنی ڈیشنگ پرسنلٹی سے نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت کی لڑکیوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا چکے ہیں اپنی منجی ہوئی اداکاری اور جازب نظر شخصیت سے بہاج علی کو بھی پیچھے چھوڑ دینے والے اداکار سید شہزاد نواز کون ہیں؟ اور یہ شو بیس انڈرسٹی میں کب سے کام کر رہے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ناظرین کہتے ہیں اجیک آف آل ٹریڈز اس ہے میسٹر آف نن سید شہزاد نواز بھی اجیک آف آل ٹریڈز ہیں جو گزشتہ 28 برسوں سے شو بیس انڈرسٹی میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں وہ نہ صرف ایک اداکار بلکہ پاکستانی فلم ساز، پروڈیوسر، ڈریکٹر، ایڈورٹائزر، میڈرہ سٹریٹیجسٹ اور گرافک ڈیزائنر ہیں جو اسلام آباد یونائٹیڈ فوٹبال، کراچی بازیکر اور کوئٹہ زور آور کے لیے یونپی ڈیزائنز کر چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزیر آزم کے سابق مامن خصوص سے بھی رہ چکے ہیں ناظرین شہزاد نواز نے جس چیز میں بھی ہار ڈالا اپنی صلاحیت کی وجہ سے ہمیشہ کامیابی سمیٹی جبکہ ٹی وی سکین پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنی شخصیت کو بے حد امپروف کیا اور آج کئی سارفین لڑکیوں کا کہنا ہے کہ وہ میں ڈراما صرف اور صرف شہزاد نواز کی وجہ سے دیکھ رہی ہیں سارفین لڑکیوں نے مزے کتب سے کرتے ہوئے کہا کہ انکل بہت ڈیشنگ ہے جبکہ ایک صرف نے دیکھا کہ انکل آج تک کہاں چھپے ہوئے تھے کچھ سارفین کا کہنا ہے کہ شہزاد نواز نے اپنی اداکاری سے بہاج علی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ڈراما سیریل میں تو زیادہ سوپر ہٹ نہیں جا رہا لیکن اس میں کام کرنے والے اداکاروں میں سے شہزاد نواز کی اداکاری سارفین کو کافی بھا رہی ہے ڈراما سیریل میں میں شہزاد نواز میں بہاج علی کے ڈیٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں اور کافی شہرت سمیٹ رہے ہیں جبکہ اس سے پہلے وہ کئی ڈراموں میں کام کر چکے ہیں لیکن ڈراما پریزاد اور بادشاہ بیگم سے زیادہ شہرت پائی ہے ناظرین شہزاد نواز صرف پاکستان شوپیس انٹرسٹی سے ہی وبستہ نہیں بلکہ وہ سیاست میں بھی اپنے قدم جمع چکے ہیں وہ پاکستانی سیاسی پارٹی پاکستر زمین کے میمبر ہیں ان کے لکھی اور پرڈیوس کردہ فلم چمبے لی جو کہ سیاسی موضوع پر مبنی ہیں سے انہوں نے کافی تنقیدی پر ذرائع حاصل کی انہوں نے کوکستوڈیو میں بھی نمائیہ فنکار کے طور پر شرکت کی وہ بہت سے میڈیا ہاؤسز کے سی ای او اور چیئرمین بھی رہ چکے ہیں ناظرین شہزاد نواز نے اداکاری ہدایتکاری اور ترہیری منصوبوں پر کام کر کے اپنی صلاحیت کی بدولت میڈیا اور آرٹس میں اپنے ایک وسیع کریئر بنایا اور بہت زیادہ شہرت اور پہشان کمائی اور کامیابی کی وزید منزلیں بھی تیہ کرتے جا رہے ہیں وہ اپنی فیملی کو پرائیویٹ رکھنا چاہتے ہیں اور اپنی پرسنل لائف سارفین کے ساتھ شیئر کرنا مناسب نہیں سمجھتے لہٰذا ان کے خاندان کے بارے میں سوشل میڈیا پر زیادہ کوئی نہیں جانتا تاہم وہ شادی شدہ ہیں ناظرین شہزاد نواز ہر فنڈ مولا ہے جو شو بیس کی ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں اور ساتھ یہ سیاست کو بھی پروفیشنلی اپنا چکے ہیں ان کی اس ملٹی ٹیلینٹیٹ پرسنلٹی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل تب سے بازی کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا